سنگھ اور موڈی دولارے منوز سنہہ کے اندر سرکار کی چند ایسے منتریوں میں شمار تھے جنہوں نے اپنے سنسدیے چھیتر کا چہرہ مورا چمکانے کے لیے دن رات ایک کر دیئے یا تو سنہہ کے راجنیتک ویرودھی بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے غازی پور میں وکاس کی جتنی یوجنائے چلائیں آدھار بودھ سر رشناؤں میں خرش کرنے کے لیے ایک کیندروہ راہ سرکار کا جتنا پیسہ لے کر آئے اتنا ان کے کسی بھی پور مورتی سانسد کے وش کا روگ نہیں تھا پھر بھی سیاست کی وڈمبنا دیکھئے کہ افزل انساری جیسے پرتیدوندی کے مقابلے اس دفعے وے غازی پور سے ایک کمزور وکٹ پر کھڑے نظر آتے ہیں کیونکہ دردان مختار انساری کے بھائی افزل یہاں سے مہا گڑبندن کے امیدوار ہیں اور جاتیے گڑیت کی بسات پر غازی پور میں ان کی سنبھاونائیں کہیں بہتر دکھ رہیں کبھی غازی پور کو بھومیاروں کا گڑ کہا جاتا تھا سندر رہے کہ سنہ بھی اسی جاتی سے تعلق رکھتے ہیں پر وڈمبنا دیکھئے کہ نئی پریسیمن کے بعد بھومیار ووٹروں کا بڑا ورگ بلیا سنسدیے چھتر میں چلا گیا ہے کہتے ہیں غازی پور سے کوئی ڈھائی لاکھ بھومیار ووٹر پریسیمن کے انترگت بلیا میں چلے گئے ہیں ریفتی پور، سیف پور، جمنیہ، محمد با جیسے بھومیاروں کے گھڑ مانے جانے والے چھتر اب بلیا کا حصہ ہیں کہتے ہیں اب یہاں بھومیار ووٹر پچھتر ہزار سے بھی کم رہ گیا ہے اب یہاں ایک یادہ و بہول چھتر میں افتریت ہو گیا ہے جہاں سپا کا اثر ہے اومر پرکاش راجبھر کی بھاجبھا سے ناراضگی بھی سنہ کو بھاری پڑ رہی ہے کیونکہ یہاں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ راجبھر ووٹ ہیں جو بھاجبھا سے چھٹک رہے ہیں بھاجبھا چھوڑ کر آئے رمکانت یادب یہاں سے کانگریس کی ٹکٹ پر لڑنا چاہ رہے تھے پر کانگریس نے انہیں بھدوئی بیج دیا نہیں تو اگر یہاں سے رمکانت یادب لڑتے تو یادب ووٹوں میں دو فارق سمبھف تھی سو اب سنہ یہاں اب تک کی سب سے مشکل لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں